اسکارڈرم لیڈر فضائیہ فتعلقوں کا وہ کہنے لگے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ باہر گئے افریقی ملک تھا وہاں پہ ہم ایک جگہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا ہم نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ مسجد کو قریب ہے وہ کہنے لگا کہ آپ سیدھا دائیں آگے دائیں طرف مڑھ کے سامنے دیکھیں کہ سامنے مارکیٹ آئی گی نیچے مارکیٹ ہے اوپر مسجد آئی کہتے ہیں ہم اس کے پتائے ہوئے راستے کے مطابق پہنچ گئے دیکھا واقعی طرح مارکیٹ آگئی یار جاگ رہے ہو نا آگے مارکیٹ آگئی اور مارکیٹ کو اوپر مسجد تھی ہم سیریا چرکے مسجد میں داخل ہو گئے امام صاحب ہمیں بڑی محبت بڑے تفاق اور بڑے چاہت سے ملے گلیں ملے بوسا لیا انہوں نے بٹھایا ایک کمرے میں ہمیں بٹھا دیا اور خود وہ ہمارے لیے پانی وغیرہ لینے کیلئے چائے کے لیے چلے گئے کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی کمرے میں تو مرزے قادیانی کتنی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی لیکن میں حران ہوا وہ یہ گامہ یہاں پہنچا ہوا ہے بڑے متجب ہوئے ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ آ گیا ہم نے پانی نہیں پیا ہم نے اس سے پوچھا جب آپ سنیے اور اس کو دل میں اتاریے ہمارے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو رہے ہیں ہم نے پوچھا اس سے ہوئے یہ کون ہے اس نے کہا آپ کو نہیں پتا یہ اس عہد کے نبی اور رسول حضرت اندیزہ قادیانی علیہ السلام وہ ہم نے کہا ہم تو اس علاقے سے آئے ہیں جہاں کی یہ جھوٹ ہے یہ ہمارے علاقے کا ہے وہاں کا انہوں نے کہا تو پھر آپ اس کو نبی نہیں مانتے میں کہا تم نبی کی بات کرتے ہو ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے اس کو کافر مانتے ہیں وہ کہنے لے کہا کیا ہمت ہے آپ کا کہنے لگے ہم نے وہ کہتا تھا کے لطفات کی بات کہ میں نے دو چار کتابیں پڑی تھی اس مسلمے کے نے اسے بتایا یہ جھوٹا نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قائنات میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے یہ جھوٹا نبی ہے جس کو انگریز نے پیدا کیا اپنے مفادات کے لیے کہنے میں اس کو بتایا کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا اس کے سباب کیا تھا اس کے محرکات کیا تھا اس پر روزنی ڈالی پھر میں نے سارے کے سارے عقائد بتایا اس کے یہی عقائد ہیں یہی نظریات ہیں اور اس نے بتایا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہے سعودی عرب بھی ان کو کافر قرار دیا ہے دیگر بہت سے ممالک کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے اور یہ سعودی عرب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ان پر حج وغیرہ کی پبندی حسابہ کچھ اور کئی ممالک نے ان پر پبندی لگا رکھی ہے اور ان کو کافر ریکلیر کیا لگے ہم تو اس کو نبی و رسول مانتے ہیں کہنے لگا میں جب اس کو فکر آخرت کے حوالے سے اور اس کی تاریخی حصیت بتائی اس کے عقائد بتائے تو اس نے زانو قطار رونا شروع کر دیا ذرا گھوڑ کرنا میرے بھائیو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اس نے زانو قطار رونا شروع کر دیا اور ایسا بے باگانہ رو رہا تھا کہ اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی ہم نے اس کو دلاسہ دیا چک کر آیا کہ پوچھا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا میں تم مسلمانوں کی جان کرو رہا ہوں تم مسلمانوں کی جان کرو رہا ہوں کہا کیا ہوا کہنے لگا میں مسلمان ہونے نعوذ باللہ یعنی قادیانی ہونے سے پہلے ایک مشنری قسم کا عیسائی تھا ایک مشنری قسم کا عیسائی تھا بڑی تبلیغ کرتا تھا یہاں پر تو ایک رات کی بات ہے کہ میں گھردے کے اندر سویا ہوا تھا تو کہتا یہاں افریقہ میں لکڑی بڑی سستی ہے تو یہاں ہمارے اکثر گھردے جو ہے وہ لکڑی سے بنے لکڑی کے بنے ہوتے ہیں تو مجھے لکڑی کی شیڑیاں ہونے کی وجہ سے شیڑیاں چڑھنے کی تھپ 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 کی آواز آئی چور سے میں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے اس وقت کون شیڑیاں چڑھ رہا ہے تو کہتا میں نے تاکب کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا لاٹ پادری جو بہت بڑا پادری ہے وہ آدھی رات کو شیڑیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا کہندرگا میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں گس گیا بڑا پادری اور جھا کے اس نے اندر نلکے نلکہ کھولا ہینڈ بیسن اور اس نے وضو کرنا شروع کر دیا وضو کیا اس نے پھر اس نے ایک صندوق سے جائے نماز نکالی اور اس نے قبلہ روح کھو کے نماز پڑھنی شروع کر دی نماز اس نے پڑھنی شروع کی جو ہی اس نے سلام پھیڑا میں دیکھتا رہا سارا بندر جو ہی اس نے سلام پھیڑا مندر داخل ہوا اور میں نے اس کی کو کلائی سے پکڑ لیا وہ یہ ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے اور خود تو مسلمانوں والے کام کر رہا یہ کیا چکر ہے اس نے مجھے کہا کہ خاموش ہو جو مجھے پاس بٹھایا کہا بیٹا میری بات سن دنیا میں ایک ہی دین سچا ہے ایک ہی مذہب سچا ہے اور وہ اسلام ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن میں یہاں کا اتنا بڑا پادری ہوں کہ اگر میں اپنے ایمان کا اظہار کروں تو یہاں کی سلیبی قوتیں مجھے قتل کرا دیں گی عیسائی قوتیں مجھے قتل کرا دیں گی میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے میں تجھے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان آلن پہ پاس جا کر اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لے کہنے لگا میں نے اس کے راز کو راز رکھا اور میں اس شہر کی جو بہت بڑی مسجد ہے میں اس کے ایمان صاحب کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا در حقیقت وہ ایمان مربود جو تھا وہ قادیانی تھا وہ بہتر لعظ بللہ قادیانیوں کی تھی اور اس نے اسلام کے نام پر اس کو قادیانیت قبول کرا دیں اب کہتا ہے میں جب اس کے تین میں مسلمان ہو گیا کیونکہ میں مشنری تھا میں نے بڑی تیزی کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی اور پھر اس نے چیخ باری اور پھر ترونے لگا ہم اس کو دلاسہ دیا اور سپاہی پر آیا پوچھا اب کیوں رو رہے ہو کہ انگر اور اس بات پر رہا ہوں کہ قادیانی ہونے کے بعد میں نے چھس سو مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے قادیانی ہونے کے بعد میں نے چھس سو مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے ہم نے اس سے چھپ کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ کہاں کی وفا ہے کہ دوسروں کو جہنم میں بیج دوں اور خود قلمہ پڑ لوں وہ کہنے لگا نہیں میں ان کے ساتھ اسلام قبول کروں گا بندہ تیز تھا مشنری آدمی تھا اس نے ٹیلی فون کیے ٹیلی قرام تھی لوگوں کو بھگایا اس نے ان چھے سو خاندانوں کو ایک کتھا کر لیا ایک دن کے مارجن پہ چوبیس گھنٹے میں اس نے کتھا کر لیا اور میرا کہتہ اس نے بیان رکھا دیا میں نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا مرزہ کابیانی کی شخصیت بیان کی اس کے عقائد بیان کیے اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اسی وطن سے آیا ہوں جس کا وہ چول آدمی جس کہاں کا رہنے والا تھا الحمدللہ کہتے دو گھنٹے تک میں نے ساری باتیں بتائیں تو پھر چھے سو آدمیوں نے اجتماعی طور پر کا بیانیت پہ لانت بیج کے اسلام کو قبول کیا میرے دوستو یہ ہماری بفلت کی وجہ سے ہوا ہمیں چھوٹ نہیں ملے گی اس لیے کہ اگر وہ ہم سے طاقتور ہو ہم سے زیادہ ہو ہمارے قابو میں نہ آئیں تو پھر اللہ کے سامنے دلیل بن تھی ہے یا اللہ بڑی تعداد میں تھے بڑے طاقتور تھے مردل شماری کے اعتبار سے قادیانی پاکستان کی قادیانیوں کی عبادی ایک فیصد بھی نہیں ہے اگر 99% مسلمان ہیں تو ایک فیصد بھی قادیانی نہیں بنتے کوئے ایک قادیانی کے پیچھے 99 مسلمان ہیں 99 مسلمان ہیں ایک قادیانی کے پیچھے پھر 99 کے قابو میں ایک نہ آئے تو بات سمجھ نہیں آتی عوام کو چھوڑ دو کالجو یوریورسیوں کو چھوڑ دو دینی مدارس سے فارغ ہونے والے جو درسل علامی کے لوگ ہیں ان کی مردم شماری کرو قادیانیوں کی مردم شماری کرو ہمارا یہ طبقہ ان سے زیادہ ہے اور اگر ایک مولوی صاحب قادیانی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں تو صرف دس دن کے اندر انقلاب آ جائے ہم نے محاسبہ نہیں کیا ہم نے محاسبہ نہیں کیا دوستو دوستو